بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس لمز جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا بڑا دارہ ہے پاکستان کا اس کی ایک سکولرشپ پروگرام آتا ہے نیشنل آؤٹریج پروگرام جسے این او پیس کہا جاتا ہے وہ ان کا شروع ہو چکا ہے اور ان کے لیے جو درخواست دینے کا طریقہ کار ہے کون درخواست دے سکتے ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ پندرہ مارک دو ہزار بائیس آخری تاریخ ہے اس کی یہ چار مرحلوں سے جزتا ہے اس میں آپ پوری سکولرشپ پر بھی جا سکتے ہیں ہاف سکولرشپ بھی ہوتی ہے اس میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو یہاں پہنچنا چاہتے ہیں اس میں جو فرسٹیئر کے بچے ہیں جو اب فرسٹیئر کر رہے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے مرحلے میں جو اہلیت کا میار ہے وہ یہ ہے کہ میٹرک یا او لیول کیا ہو اور کم از کم ایٹی پرسن اگر مارکس ہے آپ کے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ایسے بچے جو یہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے جو عالی تعلیم کہہ لیں یا انٹر کے بعد ان کے لیے یہ پروگرام ہوتا ہے اس میں چار مرحلے ہوتے ہیں پہلے مرحلے میں درہاز دینے کا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں این او پی کے لیے اس وقت درہاز دی جاتی ہے جب آپ انٹر میڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اے لیول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے پہلے سال میں ہوتے ہیں جسے ہم فرسٹیئر کہتے ہیں اور اس پروگرام میں دو سال قبل ہی آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے یعنی کہ فرسٹیئر میں ہی اور جو طلبہ اس کے بعد اب فرسٹیئر کر رہے ہیں ان کی جب چھٹیوں کا سیزن شروع ہوگا آج آپ اپلائی کریں گے مارچ کی پندرہ تاریخ تک پھر جب چھٹیوں ہوں گی تو ان چھٹیوں میں آپ کو بلائی جائے گا اور اسے کہتے ہیں جو سمر کوچنگ سیشن سمر کوچنگ سیشن میں جانا آپ کے لئے ضروری ہوگا اور اس کے لئے درخواست دینے کا طریقہ ابھی ہم آپ کو ایک لنک بتاتے ہیں اس پر آپ نے جانا ہے تو آپ کی درخواست فارم وہاں فل کر کے آپ نے سبمٹ کروانا ہوگا دوسرے مرلے میں یہ ہوتا ہے کہ جو منتخب امیدوار ہوتے ہیں جن کو لمز کی طرف سے کال لیٹر آ جاتا ہے وہ دو ہفتے کے کوچنگ سیشن ان کے لئے لمز میں جانا ضروری ہوتا ہے اس میں لمز لاہور میں بھی آپ کو بلایا جا سکتا ہے اگر کوئی لاہور کے ایریے سے ہے اسلامباد میں بھی بلایا جاتا ہے اور اگر اسلامباد کے ایریے سے ہے یہ سیشن گرمیوں کی چھٹیوں میں ہوتا ہے اس میں صرف آنے جانے کا خرچہ آپ کا ہوگا اور وہاں جو بھی کھانا یا رہیش ہے وہ سارا آپ کو لمز جو ہے برداشت کرتی ہے لمز آپ کو دے گی لمز یونیورسٹی کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ اس کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس بچے کو سمر کوچنگ کے لئے بلا لیا جائے گا اس کا سو فیصد یقینی نہیں ہوتا یہ اس کی کوئی زمانت نہیں ہے کہ ان کا اڈمیشن ہو گیا ہے اس کے لئے جو ان کے مرحلے ہیں ان سے گزرنا پڑتا ہے اور تیسرے مرحلے میں یہ ہوتا ہے کہ جو امیدوار کامیاب سے کوچنگ سیشن مکمل کر لیتے ہیں لمز ان کی ایک دفعہ کی داخلی امتحانات جو ہوتے ہیں داخلی امتحان جو ہے یعنی کہ داخلہ لینا جو ہے اس کی جو ریسٹریشن فیص ہوتی ہے وہ لمز ہی ادا کرتا ہے اور چوتھے مرحلے میں جو یہ ہوگا کہ کوچنگ سیشن کے کامیاب امیدوار جو ہوتے ہیں ان کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ لمز میں داخلہ لینے کے لیے اور لمز میں جو داخلہ لینا ہے وہ فارم کہاں پہ ہے وہ ان کا فارم ہوگا گوگل پر جا کہ آپ نے لکھنا ہے admission.lums.edu.pk تو آپ کے سامنے وہ جو فارم ہے وہ آ جائے گا اس کو آپ نے پر کرنا ہے اسے فل کرنے کے بعد وہیں پہ وہ سبمٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو آپ کا تعلیمی میار جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ایٹی پرسن آپ کے نمبر ہونے چاہیے تو پھر ہی آپ اس کے لیے الیجیبل ہوتے ہیں اور اگر آپ نے لمز کے سکولر بن گئے ہیں تو پھر آپ کو ہنڈر پرسن سکولرشپ بھی دی جا سکتی ہے اس کے کچھ پروگرام ہیں جن میں آپ admission لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہے school of business ہے اس میں school of business میں accounting and finance management science میں آپ admission لے سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں social sciences میں تو اس میں انگلیش ہے history ہے اور پھر anthropology psychology ہے اور sociology ہے economics ہے economics and politics ہے economics and mathematics ہے اور political science ہے اس کے علاوہ انجینری کی سائٹ میں آپ جا سکتے ہیں انجینری میں یا science میں جا سکتے ہیں جیسے science and engineering میں جو ڈگری ہیں وہ ہے biology ہے chemistry ہے chemical engineering engineering ہے computer science ہے electrical engineering ہے mathematics ہے physics ہے economics and mathematics ہے اور اس school of law بھی ہے جس میں آپ b.a.ll بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں education کی degrees کی تو school of education ہے جس میں آپ minor in education کر سکتے ہیں تو dear student یہ ہے اگر اس میں آپ کا apply کرتے ہیں تو لہور میں جو آپ کو بلائے جائے گا وہ ڈی اچے لہور کینٹ میں ہے ان کا جو ہے اور باقی دوسرا اسلامباد میں ہے اور اگر ہم پھر آپ کو ایک دفعہ بتا دیں کہ یہ national outreach program ہے جسے این او پی کہتے ہیں اور لمز کی طرف سے یہ scholarship دی جاتی ہیں بچوں کو dear students اگر اس کے ویڈیو کے مطلق آپ کو کچھ اور information چاہیے ہو اس admission سے مطلق تو آپ ہمیں comments کیجئے گا انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب بھی ضرور دیں گے ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ share بھی کیجئے گا